اسلام علیکم بی بی سی الیون ہیڈ لائنز نیوز کے ساتھ میں ہوں نوریز فاروق سب سے پہلے بی بی سی الیون ہیڈ لائنز آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی جس میں داخلی اور خارجی صورتحال پر غور کیا گیا مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ شباز شریف کے منصوبے پر حکمران اپنے نام کی تختی لگا رہے ہیں انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے سابق وزیراعظم بینظیر بٹو قتل کیس کے اشتہاری ملزم سابق صدر جنرل پرویز مشرف کی اس کیس میں مزید ملکیت چار پلات باق سرکار ضبط کرنے کا حکم دے دیا چیف الیکشن کمیشنر کی تقرری کے لیے فضل عباس میکن اور اخلاق تارڑ پر مشتمل مقتصر فہرس بنائی گئی ان میں سے فضل عباس میکن کے نام پر اختفاق ہونے کا امکان ہے کیونکہ وہ اپوزیشن کو قابل قبول ہے ایم آر آئی ٹیسٹ میں آصف علی زرداری کا دماغ چھوٹا ہونے کا انکشاف دماغ کے چھوٹے ہونے کی وجہ عمر ہے یا کوئی اور بیماری اس بات کا اندازہ ایم آر آئی کی مکمل ریپورٹ سامنے آنے کے بعد ہی ہوگا نواز شریف کو فالت کا شدید خطرہ ہے ڈاکٹر ادنان کی حسین نواز کی ہمراہ بریفنگ ڈاکٹر نواز شریف کو کچھ دیے جانے کی تحقیق کر رہے ہیں بیٹے ہسین نواز کی میڈیا سے بات چیت ٹی سی بی کا ہوم سیریز میں ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ بھی شامل کرنے کا فیصلہ اگر بنگلہ دیش راضی ہو گیا تو پاکستان میں پہلا ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ میچ جنوری میں کراچی میں کھیلا جائے گا ناصر جمشید کا سپورٹ فکسنگ کا اطراف برطانوی عدالت نو فروری کو سزا سنائے گی ٹاہور میں تین روزہ برائیڈل ویک کا آغاز ہو گیا فیشن ویک میں مصروف ڈیزائنرز کے تیار کردہ ملبوسات زیب تن کر کے مشہور موڈلز ریم پر جلوہ بکھیرتی نظر آئیں ٹک ٹوک سٹار حریم شاہ نے کہا ہے کہ ایک تقریب کے دوران انہیں مقامی افراد کی جانب سے حراسانی کا نشانہ بنایا گیا حریم شاہ نے ٹویٹر پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے اور خود کو حراسان کرنے والے افراد کو شرم سیاری قرار دیتے ہوئے کہا کیسے کیسے بے شرم لوگ ہیں اس دنیا میں اس کے ساتھ ہی انہوں نے میٹو کا ہیشٹیک بھی استعمال کیا ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے احساس پروگرام کتات سپیشل افراد اور ان کے خاندان کو ترپیش مسائل حل کرنے کے لیے عام قدم پروگرام لائے جا رہا ہے ساڑھے تین ارب روپے کی اس پروگرام سے سیوبہ بھر کے دو لاکھ سے زائد سپیشل افراد مہانہ طور پر مالی انداد ان کو مہیہ کی جائے گی پونے چھے ساو سے زائد نابینہ افراد کو بھی سات سال کے بعد حکومت پنجاب روزگار فراہم کر رہی ہے